مختار کی کہانی سرکار سمجھ رہی ہے کہ ہم نے دہ انڈ کر دیا لیکن یہ تو صحیح ہے کہ مختار اس دنیا میں اب نہیں رہے لیکن جتنے پوہر ڈھنگ سے سرکار کے سندگ چھڑنے ان کے چہیتے ادھکاریوں نے دوردان تپرادیوں کو بچانے کے لیے مختار انساری کی حرکہ کرنے کی ساجیس کو انجام دیا ہے جیل میں جبکہ وہ نیائی کا بھرکچہ میں ہوتے ہوئے سرکار کی ہی تسٹڈی میں ہے تو جو راج دھرم ہے اس کی ہتھیا ہوئی ہے اب کوئی اسے اپنی بہادری سمجھ لے تو الگ بات ہے اب آپ چینلوں کے مادھیم سے سرکار یہ چلوا رہی ہے کہ ان کی موت کارڈیا ریسٹ ہارٹ اٹیک کے ہوئی ہے پر سمدرشتیا پوس ماتم میں یہ کاران آیا ہے ہم اس کا خندر نہیں کرتے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے مان لیتے ہیں کہ انہیں ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے تو اس پریشتی میں ان کو پہنچانے کے لیے میں میرا یا جو پریشنوں کا آروپ ہے اسی وجہ سے ایسا ہوا ہے ان نئیس تاریخ کو مختار کو زہر دیا گیا جیل میں کھانے میں ملا کر زہر دیا گیا مختار نے خود اس کی کمپلین نیایالے میں کرائی ان کے وکیل نے ہمیں بھی بتایا ہم نے خود جیل سپرٹینڈنٹ سے ٹیلی فون سے بات کی اور اس نے بتایا کہ ہاں تبیت خراب ہے ہم لوگ ڈاکٹر بھی دو ڈاکٹروں کا پینل باہر سے بھی مانگایا ہے اور جیل کا ڈاکٹر یہ تین ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں ہماری یہ وارتہ بیس تاریخ کو ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے ہم نے ان سے اپنی باتچیت میں یہ کہا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی ان کے بیرک کا کھانا چیک کرنے والے جیل کے کرمچاری بندی رکھچک کو بھی اس زہر کا اثر ہو گیا تھا جیل میں ڈپٹی جیلر جو ان کی جیل کا بیرک کا انچارج ہے اس نے بھی ایک دن کھانا چیک کیا اور اس زہریلے کھانے کو کھا کر کے وہ بیمار ہو گیا تھا اور یہ دونوں بھی ان کی جان بچی ہے ہسپیٹل میں پانچ دن ایڈمیٹ رہے ہیں تب اور اب کی بار یہ زہر مفتار کو بھی کھلا دیا گیا دھوکے سے تو ان کو ایڈمیٹ کرا دیجئے اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے ہم علاج کرا رہے ہیں ان لوگوں کو جو آپ بتا رہے ہیں صحیح بات ہے تب ایک ان کی خراب ہوئی تھی ہم نے ایڈمیٹ کرایا تھا لیکن اس میں الگ الگ بھن بھن ریپورٹ آئی ایک میں آیا پائزن کا لیکن دوسرے میں آیا کہ گیس تھی تیسرے میں کچھ اور آیا تو خیر ان کی بات الگ ہے ان کا ہم علاج کرا رہے ہیں بیس کو جب آپ علاج کرا رہے ہو کہا رہے ہو ٹھیک ہو جائیں گے ایک ایس بائیس تیس چوبیس پچیس چھ بیس چھے دن کے بعد تین بجے گھور میں سپریٹینڈنٹ جیل باندہ نے ریڈیو گرام بھیجا ہے وہاں دابات تھانے پہ اور وہاں سے وائرلیس کے ذریعے میرے گھر آ کر کے قولیس کے کرمچاریوں نے ایک دیا کہ یہ باندہ سے آیا ہے آپ کے لیے سندیش سپریٹینڈنٹ کا وہ سبھ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بھائی کی حالت چنتا جنک ہے ہم اسے میڈیکل کالیج میں ایڈویٹ کر رہے ہیں آپ وہاں جلدی سے جلدی پہنچیے جب ہم وہاں پہنچتے ہیں بارہ بجے دن میں تو میری ساڑھے بارہ بجے ملاقات ہوتی ہے اس سمیں مختار ہوش میں تھے ان سے میری بات ہوئی ہے لیکن وہ اٹھ کے بائٹنے کی استطیق میں نہیں تھے پیٹ بہت زارہ پھولا ہوا تھا ان کا بلڈ پریشر ابھی بھی بہت کم تھا اکسیزن لیول کچھ مینٹین ہوا تھا انہوں نے بتایا میں جیل میں بہو سوکے گر گیا تھا اور اب یہاں آنے کے بعد دیرے دیرے میں ہوش میں آیا ہوں لیکن ہمارا علاج اگر گمبیرتہ سے لوگ نہیں کریں گے تو ہمارے باڈی پہ زہر کا اثر ہو چکا ہے مجھے زہر دیا گیا ہے سب کے سامنے انہوں نے پھر کہا ہم نے ڈاکٹر سے بات کیا کہ آپ پریفر کر دیجئے لکھنو ان کو پی جی آئی کے لیے یا کسی اور ہسپیٹل میں تو انہوں نے کہا کہ ہم تین سے چار دن میں ان کو کھڑا کر دیں گے ہم نے کہا ایسا مت کرنا کہ اتنی دیر تک اپنے ہاتھ سمائے بیتا دو کہ کہیں جا کے علاج نہ ہو چکے ڈاکٹر کے دھرم کا پالن کرنا سمائے رہتے ریفر کر دینا اگر کنٹرول میں نہ آ رہا ہو تو اس نے کہا ہم تین چار دن میں کھڑا کر دیں گے آپ آ کے پھر ملی دے گے اور میں وہاں سے چلا اور دو گھنٹا ہم سفر کیے ہوں گے الہاباد کے راست کر گئے جب تک مجھے وہاں وکیل نے ٹیلی فون کیا کہ بھئیہ پھر مختار بھئیہ کو لوگ جیل بھیج رہے ہیں انہوں نے کہا کیا ہوا تو سارے ڈاکٹروں سے لکھوایا گیا ہے کچھ سادے لباس میں ادھکاری آئے ہیں اور سب سے لکھوا لیا ہے کہ مختار فٹ ہے میڈیکل میڈیکلی فٹ ہے انہیں سواست کی لاب کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے ان کے شریر میں فیلحال کوئی روگ نہیں ہے فٹ اور ویل چیئر پہ بیٹھا کے ان کو ویل چیئر دھنگرا کے لیا کے ایمبولنس میں لات کے صوبہ میں چار بجے ہسپٹل میں ایڈوٹ کیا جاتا ہے اور آئی سیو میں ڈالا جاتا ہے جہاں کرٹیکل پوزیشن میں مریض ہو چھے گھنٹہ علاج کے بعد نئی جیل جب وہ کمپلین ہوئی تھی جب کمپلین کیا مختار نے کوٹ میں کوٹ میں سنگیان لیا اور ریپورٹ مانگائی کہ اس کی طبیعت خراب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں زہر دیا گیا ہے تب ایک ہی جیلر تھا بانا جیل کا وہ جیلر سسپنٹ کیا گیا دو ڈپٹی جیلر سسپنٹ کیے گیا کہ بات لکھ کیسے ہوئی اس کے وکیل سے کیوں مختار کو ملوا دیا گیا مختار مل کر کے اپنا لیٹر اپنے وکیل کو کیسے دے پایا اس لیے سسپنٹ کیا گیا کی اس رہسے کو جیل کے باہر کیسے گیا اس لیے وہ تینوں سسپنٹ کیے گیا ان کے ہر گناہ میں آپ سملت رہیے اور ایک جنگہ کہیں آپ سے غلطی ہوئی سر آپ کا بھی کار دیں گے اور آپ اسے گناہ بھی کرائیں گے یہ نیتی ہے دربھاگ ہے سب کے لیے دیش میں قانون اور ویوستہ ہے ابباس کاسگن جیل میں بند ہیں ان کی کئی دو تین چار مقدمہ تو مہو میں چناؤ کے دوران ان کے خلاف لکھ دیا گیا چار سنگیتہ انلنگھل کا دو تین مقدمے اور ان کے اوپر ایک جب وہ نیشنل چیمپئن ہوا تھا گولڈ میڈل ملا تھا اس کو نشانہ باجی میں تو اس نے اپنے لائسنس کو جو یو پی کا لائسنس تھا دلی ٹرانسور کرا لیا تھا اس میں کیا کمیہ رہ گئی اس کو آدھار بنا کے ایک مقدمہ وہاں کی لکھنو کی ایک زمین کو لے کے ایک مقدمہ ایک گازی پور کی کسی زمین کو لے کے مقدمہ یہ سب لکھوایا گیا ہے زیادہ تر معاملوں میں اس کی زماعت ہو گئی ہے دو معاملے ایسے رہ گئے ہیں جس میں ابھی اپلیکیشن اس کی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اس میں اس کو شامل کرانے کے لیے سیدھا سا ہے کہ پیرول کا نیام ہے کہ پولیس کسٹڈی میں کسی کے پریجن کی اگر اس طرح سے موت ہوتی ہے تو اس کے دا سنسکار یا مٹی میں شامل ہونے کے لیے کسی کو دیا جا سکتا ہے اس آدھار پر ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی لیکن افسوس یہ رہا کہ جس کورٹ کوٹ اس دن بیٹھی ہی نہیں صبح میں بتایا گیا کہ لنچ میں بیٹھیں گے لنچ میں بتایا گیا کہ آج جد صاحب بیٹھیں گے ہی نہیں تو جب بیٹھیں گے نہیں تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا جب ڈیسائیڈ نہیں ہوگا آدیش نہیں ہوگا تو جیل سے نکل کے آئیں گے کیسے نہیں عمر نکر رکھا ہے کہ میرے پیتا کو یوپی کی جیل سے کسی دوسری جیل میں شفٹ کر دیا جائے اور پہلے بھی سپریم کورٹ نے جب پنجاب کی روپر جیل سے بھیجا تھا مختار کو یوپی کی جیل میں تو اس وقت یہ ڈائریکشن دیا تھا کہ اس سواست سمبندی علاج پر کم بھیر تا پور وقت جیل سپر ٹینڈن کو ذمہ داری نبھانی ہے اور شکتہ پڑے تو کہیں بھی بھیج کے علاج کر آنا ہے تو وہ جیل کر رہا سپریم کورٹ کا آرڈر جب یہ ہوا تو انہوں نے شیل کو نوٹس کی سپریم کورٹ نے اس سروش نیالے نے ان کو ڈائریکشن دیا کہ یہ جو ویوستہ ہے اس کی پھر سے سمیخ کیا جائے اور آوش شکتہ کسی اور چیز کی ہے تو اس میں اور وہ سرکشہ بڑھائی جائے اور اس درمیان میں ان کے سواست سمبندی سویدھاؤں پر بھی ویشیش درشتی رکھی جائے اس کے بعد یہ ہوا ہے آٹھ گھنٹے اور دس گھنٹے میں ویقتی آتا ہے آئی شیو میں بھرتی ہوتا آئی شیو سے واپس جیل میں جاتا ہے جب وہ ویقتی چلنے پھرنے کی بھی ستھتی میں نہیں تو یہ پورا well planned ہے اور پوری طرح سے مل کر کے اس طرح سے بیٹ سو بھاوک ہے سو بھاوک مہوریہ اتر پردیش ویدھان صباح کے صدد سے رہے ہیں اتر پردیش ویدھان صباح میں منتری رہے ہیں مقدار ان ساری اتر پردیش ویدھان صباح میں دو ہزار انیس سو چھ آمی سے لے دو ہزار بائیس تک ویدھائق رہے ہیں پچھئیس سالوں تک وہ لاکھوں جنتہ کا پردیش کر دے رہے ہیں تو ان کے ایک صدن کے صدس اتنی لمبی عوضی تک بہت دنوں تک اسی پارٹی میں مختار ان ساری بھی رہے ہیں ایک ایسی دکھت گھٹنا ہے عام لوگ بچھلی تھے اور اسی قری میں سو مر سار مروریہ بھی اپنی سم بدنا بیک کرنے کے لئے آئے تھے دیکھیں کوشش کی جائے گی اب ہی کچھ نہیں کر سکتا ہم چالیس دن کا انتظار نہیں کریں گے ہم تو چاہیں گے ہفتے دو ہفتے کے اندر ہم زمانت ریگولر زمانت پر بھی اس کو نکالے کوشش کریں